اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیلی بنانے کی ریسپی یہ جیلی میں رفان جیلی مکس کو یوز کرتے ہوئے بنا رہی ہوں اس میں میرے پاس دو فریورز ہیں بنانا اور مینگو پیکٹ کے پیچھے آپ کے پاس ساری انسٹرکشن لکھی ہوں گی آپ اسر انسٹرکشن کو بھی فالو کر سکتے اور میرے میتھڈ کو بھی فالو کر سکتے تو چلیں ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لئے ہمیں ایک کپ پانی لینا ہے پانی کو ہم نے ڈال لینا پین میں اور بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جیسے ہی بوائل آنا شروع ہوگا تو ہم نے جو پیکٹ میں مکچر ہوگا وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے پانی کے سپیچلا کی ہیلپ سے اس کو دو تین بوائل آنے تک کھلاتے رہنا ہے اچھی طرح دو سے تین منٹ اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد اس کو نکال لینا ہے کسی برطن میں تھوڑے گہرے برطن میں نکالنا ہے جس میں آپ پیسیز جیلی کے آرام سے اور آسانی سے کر سکیں اور پھر آپ اس لکویڈ جیلی کو روم ٹیمپریچر میں رکھ دیں گے 15 منٹ کے لیے اس کے بعد یہ جیلی کی فارم میں آ جائے گی بلکل اسی طریقے سے ہم نے اب دوسری جیلی کو بھی تیار کر لینا ہے پیکٹ کے پیچھے ہمارے پاس دو کپ پانی لکھا ہوا ہے لیکن ہم جو ہیں اپنی جیلی میں ایک کپ پانی کا یوز کر رہے ہیں اب دونوں جیلیوں کو بنانے کے بعد پندرہ منٹ کے لیے اس کو ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے پیسیز کر دیں گے اس جیلی کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ڈیزائن کے اس کے پیسیز کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے شیپس کے پھر آپ اس جیلی کو چاہے کسٹر میں ڈالیں آئسکر میں ڈالیں کسی بھی میٹی چیز میں ڈالیں یہ بہت مزیکی لگتی ہے یہ ہماری جیلی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے یہ ہم نے اس کے پیسیز بھی کر لیے اور دیکھیں کتنا پیارا پیس بنا ہے اس کا اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے دونوں جیلیز کو اور ڈیش آؤٹ ہونے کے بعد جیلیز بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کے پیسیز بہت اچھے بنے ہیں آپ بھی اس کو بنائیں اور کھائیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ